نمشکار سواگت ہے آپ کا ٹوڈیز ساؤت پر آج میں جس فلم کی سمیقشہ کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے اورو کٹینن بلاغ یہ فلم ملیالم بھاشا کی ہے اور بہت ہی ایک اچھی فلم ہے یدی آپ ایک بہت ریلیکس طریقے سے ایک فلم دیکھنے کے موڈ میں ہیں فلم کی کہانی ایک گاؤں کی ہے جہاں پر ایک آدمی لوٹ کر کے آتا ہے بہت سالوں کے بعد اپنے گاؤں یہاں پر اسے مانا جاتا ہے ایک راوڈی قسم کا آدمی جو کی ہمیشہ کچھ مسچیف کرتے رہتا ہے کبھی اسے بہت ایویل نہیں مانا جاتا ہے لیکن بہت اچھا انفلنس میں نہیں مانا جاتا ہے اور وہ ویکتی جو ہے کس طرح سے گاؤں والوں کے بیچ میں رہتا ہے کافی سالوں بعد دوبائی سے لوٹا ہے پچیس تیس سال وہاں پہ رہنے کے بعد بڑا بزنس کرتا ہے وہاں بہت پیسے کما چکا ہے اور اب واپس آنا چاہتا ہے اپنے گاؤں میں رہنے کے لیے اور کس طرح سے جو ہے گاؤں والے اسے شک کے نگاہ سے دیکھتے ہیں کچھ سے کچھ بول بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ بہت پیسے والا اور انفلونشل آدمی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جب ترہ ترہ کے چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہیں اس میں جیسے کی ایک پریم کہانی ہے ایک لڑکے اور لکھی کی اس کو کس طرح سے سلجھا کر کے یہ پریم کہانی کو کمپلیٹ کرواتا ہے اس کی اپنی ایک کہانی ہے پریم کی جو انکمپلیٹ تھی وہ انکمپلیٹ رہ جاتی ہے ان تک یہ بھی کہانی کا ایک حصہ ہے لیکن کچھ ایک حصے اس فلم کے ایسے تھے جو میرے خیال سے نہیں ہوتے تو بھی چل جاتا کام ایک جو میٹرو دیکھنی کے لیے شہر گیا ہے بچوں کے ساتھ اور وہاں پر جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان کا کوئی خاص مطلب نہیں بنتا ہے سوائے اس کے کہ صرف ایک ماس سینڈ ڈالنا تھا جہاں پر وہ ایک بہت ہی ایکسپینسیو بائٹ پر بیٹ کر کے کچھ دیر بائٹ چلاتا ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی خاص گریزن نہیں سمجھ میں آیا اس پرٹیکلر سینڈ کو یا اس پرٹیکلر سیگمنٹ کو ڈالنے کا جہاں تک سوال اٹھتا ہے کہانی کا ایک سمپل سٹوری بہت زیادہ ٹویسٹ نہیں ہے ایک میجر ٹویسٹ ہے لیکن اچھا ٹویسٹ ہے وہ ٹویسٹ بھی آپ کو آنند دیتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے چھوٹے چھوٹے کیریکٹرز ہیں مموٹی کا جو رول ہے وہ اپنے آپ میں ہری کا جو رول ہے بہت اچھا رول ہے جو ایک ایسائی ہے وہاں پہ نینہ کروک جس کا رول کیا ہے شامنا کاسم نے وہ بھی ایک بڑا ہی انٹریسٹنگ سا رول ہے ایک آپ کو پڑے ہنڈیئرنگ رول ہے رائے لکشمی کا جو رول ہے گلیمارٹ لے کر آتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور تھوڑا سا جو ہے کیا کہا جائے ایک رومانٹک اینگل ایڈ ہوتا ہے مموٹی کی سٹوری میں ہری کی سٹوری میں اس کے علاوہ تھوڑا ڈراما ہے تھوڑا سا جس میں شوشل ڈراما بھی ہے جیسے ہیما کا جو پریم ہے اس کو لے کر کے جو ٹوٹل شوشل ڈراما چل رہا ہے وہ آم اوور آل میرے حساب سے یہ ون ٹائم وچ ڈیفنیٹلی ہے کچھ ہے خصے اس کے اگر کٹ بھی جاتے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس کو بلاغ کا روپ کیوں دیا گیا ہے کہانی کو اس میں کیا فائدہ ہوا ہے اس سے سٹوری کو آئے وہ اینگل ڈالنے کے لیے سوائے اس کے کی فلم کا ٹائٹل آ گیا ہے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اگر یہ بلاغ نہیں ہوتا اور یہ پلین سٹوری ہم دیکھ رہے ہوتے کیمرے کی نظر سے تو بھی یہ فلم کہانی جو ہے کہیں وہ اوپر نیچے نہیں ہوتی میں مانتا ہوں کہ اس فلم میں پرفارمنس وائز جو ہے سبھی کا پرفارمنس نپا تولا ہے کوئی بہت زیادہ ایکسٹرارڈنری اچھا پرفارمنس بھی نہیں ہے ایکسٹرارڈنری برا پرفارمنس بھی نہیں ہے جو ایک فلم آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں سمال ویلیج کا جو ایک پریویش ہے وہ آپ کو دیکھنے ملے اچھا لگے آپ کو دیکھ کر کے یہ ہے اس فلم کے اندر سیتھو کے بارے میں بس یہی کہوں گا کہ کہانی کو انہوں نے کہیں کہیں لچر کیا ہے اس کے علاوہ کہانی میرے خیال سے اوورال اچھی ہے کچھ کچھ انسیڈنٹس ہیں جو ہٹائے جا سکتے تھے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہانی بھی خود انہوں نے لکھی تھی اس لیے اروپ انہی کے اوپر ہے سنگیت جو ہے موسٹلی فرگیٹیبل ہے لیکن ماؤوٹی بہت سنسیر لگے ہیں اور اوورال جو چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہیں جو آپ کو گودوداتے ہیں کبھی کبھی آپ کو پریشان کرتے ہیں اچھے لگے گی یہ فلم آپ کو میں ایک بار دیکھنے کے لیے ضرور بولوں گا آپ کو کہ یہ فلم ضرور دیکھیں ایک بار اور آسان ہے دیکھنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے وچھ سب ٹائٹل ایویلیبل ہے دیکھنے کے لیے ایم ایکس پلیئر کے اوپر ایویلیبل ہے ایم ایکس پلیئر پہ جا کے آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں اور کافی انجوائی کیجئے گا تھانکیو